اور ہنڈر پرسنٹ آپ کی بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ سندھ پولیس جائے اس کا ریونج نکال بھی رہی ہے اور کیونکہ اگر یہ کیس پروو ہوتا ہے تو ان کے آئی جی ایکسپوز ہو جائیں گے کیونکہ وہ تو بچی کو رکور نہیں کرنا چاہتے تھے نا اسلام علیکم ناظرین تم پاکستان کی جانب سے میں ہوں آپ کا میزبان آیان سرور ناظرین ہمارے ساتھ فیاضرہ میں ایڈوکیٹ موجود ہیں آج پوچھیں گے ان سے کہ آج ہیرنگ تھی کراچی کی اندر اور آگے پھر تاریخ پہ تاریخ ملتی جا رہی ہے تو ان سے بات کریں گے کہ کل کا ٹائم دیا گیا کہ میڈیکل کل ہو سکتا ہے یا نہیں اسلام علیکم جی والکم اسلام فیاض بھائی مجھے یہ بتائیے گا ہمارے ویورشپ جو ہے وہ بھی یہ دیکھنا چاہ رہی ہے کہ تاریخ پہ تاریخ ملتی جا رہی ہے تو کب انصاف ہوگا کب میڈیکل ہوگا یہ کوئی ابھی تک پروپر طریقے کے ساتھ جنہا پروسس نہیں ہو رہا کیا ریزن ہے جی بہت شکریہ آیان بیسیکلی یہ میڈیکل تو سب سے پہلے میں نے اس پر ویڈیو بھی بنائی تھی سٹارٹ میں جب بچی کراچی گئی تھی یہ میڈیکل تو ڈے ون میں لازم و مظلوم ہوتا ہے شروع میں ہی ہو جانا چاہیے تھا لیکن آپ کی بات تھی کہ ڈیلی جیسٹس ڈیفیٹ جیسٹس جیسٹس ڈیلی اگر اس میں ڈیلی بہت زیادہ ہوا ہے اور ہائی کورٹ کو اتنا ڈیلی نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن آج کافی پوزیٹیو رہا ہے آج دوسری پارٹی کو بھی عدالت نے کافی کھینچا ہے اور وہ مزید ایکسٹینشن چاہ رہے تھے جو ان کو نہیں ملی اور ایک دن کی مولت ملی ہے اور انشاءاللہ آپ کل امید ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فیصلہ آ جائے گا اور دوسری جانب سے انہوں نے چلان کو چیلنج کرنے کے لیے اپلیکیشن دی تھی تو اس میں سمپل عدالت نے کہا کہ آپ جا کے اپنا ٹرائل فیس کریں وہاں پہ اور چلان اگر آپ نے چیلنج کیا تو کس بیس کے اوپر کیا وہ کوئی گراؤنڈ بتائیں تو اس میں بھی ان کو موں کی کانی پڑی ہے تو یہ تو بیسیکلی ہمارا پروسیجر ہے اب کل ایک دن کی ہیرنگ ہے کل ہفتہ ہے کل بھی دیکھیں عدالت میں بھی فیصلہ محفوظ کر لے اور منڈے والے دنے اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کیس کو بہت ہائلڈ کیا گیا تھا میڈیا کے اوپر ہر ایک بندہ اس کیس کو دیکھنا چاہ رہا تھا ہر ایک بندے کے نظر میں یہ کیس چل رہا تھا تو عدالت پھر بھی کیس کو لمبے تار لمبا کیا جا رہی کیا وجہ سکتی انصاف کی جو ترازو ہے وہ ابھی تک کسی سیڑ پر نیچے نہیں ہو رہا کیا ریزن ہے برابر پر جا رہا ہے جی بالکل اس میں ایسا ایسی بات نہیں ہے عدالت کا اس میں فالٹ نہیں ہے بیسیکل ہمارے پاس جتنے کمانین ہیں سارے سو سالہ پرانے کمانین ہیں جی جی اور مقصر بات یہی ہے کہ عدالت نے انصاف کیا بھی ہے بہت آتک کیا ہے دیکھیں ایک سٹیج وہ تھی کہ بچی سے ملاقات تک کا ممکن نہیں تھی اور ایک مائنر اب ڈیکٹرڈ چائلڈ کے انٹرویوز کیے گئے ان کے لنک بلوگ کیے ان کا ویڈیوز لیڈ کی اس کی ایڈنٹیٹی کو جو ہے وہ اس کے اوپر پبندی لگائی اس بچی کی موڈیسٹی عزت اور اس کی لائف کو سیف کیا اس کو سیف کے سٹڈی میں لیا اور اس کے بعد ملزمان کی بیل خارج کی ان کو ٹرائل میں پورا ٹرائل کر رہے ہیں اب ان کا تو یہ انصاف ہو رہے لکھا تھوڑا ڈلے ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا اس میں میں پور امید ہوں کہ انصاف ہوگا کیا خیال ہے کراچی پولیس اس گینگ کا ساتھ کیوں دے رہی ہے کیا ہوا کہ اس کو کوئی ایسی چیز تو نہیں دی جاری جس سے وہ خوش ہو رہے ہیں اس کا جواب بہتر تو کراچی پولیس ہی دے سکتی ہے لیکن اگر آپ اس میں ہم ایک اسیسمنٹ دے سکتے ہیں کہ کراچی پولیس جو سندھ پولیس ہے اس کا روئیہ ٹھیک نہیں ہے وہ اس میٹر میں ریلیکٹنٹ ہیں وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس میٹر میں کاروائی کرنا نہیں چاہتے اور جتنی دفعہ بھی ان سے ہم نے کوشش کی ہے اب وہ بڑی مشکل کوٹ آرڈر سے لے کر جیسا کہ وہ بچی کو جب انہوں نے بھیجنا ہوتا ہے زہیر کے ساتھ اور رات کو بائی ایر پانچ بجے بھیج دیتے ہیں اور کسی کوٹ آرڈر اور کسی فارمیلٹی کی ضرورت نہیں ہوتی اور جب ضرورت ہوتی بھی ہے تو وہ رات و رات کا بلیڈ کر لی جاتی ہے اور اسی طرح سے اگر نور منیر کے ریش وارنڈ نکلے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ بارش ہو رہی ہے راستہ خراب ہے ساتھ وہ کہتے ہیں ثبوت بھی بارش میں ضائع ہو گیا تو سندھ پلیس کا جو کردار ہے وہ تو مشکوک ہے اور چار آئیوں تبدیل ہوئے ہیں اور بچی جو ہے وہ ابھی تک اس کی جو انویسٹیکیشن ہے فری میل میں فیسر نہیں کر رہی جینڈر سیل میں نہیں ہو رہی ایک میل کر رہے ہیں جو کہ قانون کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہو رہی کہ فیور دے رہے ہیں اور دی بھی انہوں نے جیسا کہ سیلفیاں لگی ہیں اور یہ ساری چیزیں لیکن اس کے لئے ہمیں تھوڑی افرٹ کرنے ہوگی اور یہ سب کا اتصاب ہوگا اچھا مجھے یہ بتائیں کیا سندھ پولیس چیز کا غصہ تو نہیں نکال رہی کہ ان کے آئیوں چینج ہوئے ہیں اس چیز کا غصہ تو نہیں ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ کام نہیں کریں گے ہمارے ان کی وجہ سے آئیوں چینج ہوئے ہیں جی آئیوں نہیں آئی جی ان کے چینج ہوئے تھے بلکل اور وہ میں نے ہی کروئے تھے بلکل اس میں سندھ پولیس اس بات کا روینج نکال سکتی ہے اور ہنڈر پرسنٹ آپ کی بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ سندھ پولیس جو ہے اس کا روینج نکال بھی رہی ہے اور کیونکہ اگر یہ کیس پروو ہوتا ہے تو ان کے آئی جی ایکسپوز ہو جائیں گے کیونکہ وہ تو بچی کو رکور نہیں کرنا چاہتے تھے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ کیس ختم ہو گیا تو سندھ پولیس اب اپنے سینئر افسران کے خلاف جانے سے بھی ڈر رہی ہے لیکن جو حقائق ہیں جو وہ تو سامنے آنے ہی آنے ہیں چاہے کوئی بھی ہو کیا سندھ پولیس کوئی چیز کا ڈر نہیں لگتا ہے کہ اگر بات کو ہائلٹ کیا گیا تو ہماری بھی نوکری کا کوئی ایشو بن سکتا ہے اس چیز سے یہ آئی جی جو ہیں یہ نہیں ڈر رہے اس بات سے دیکھیں جی ان کو خود خیال کرنا چاہیے تو اگر وہ نہیں کریں گے تو دیفنیٹلی پہلے جو ہو گیا وہی ہونا ہے سپریم کورٹ ہے عدالتیں ہیں نظام ہے قانون ہے اور قانون نے پھر اپنا راستہ تو لینے ہی لینا ہے کل کی ہیرنگ کون سا راستہ لے گی کل کی ہیرنگ پہ جہاں تک قانون کے مطابق اگر دیکھا جائے تو پھر میڈیکل ہونا چاہیے اور ان کی چلان کی جو اپلیکیشن ہے وہ بھی ریجیکٹ ہوگی اور میرٹ کے اوپر ٹرائل سلے گا تو ناظرین ہمارے ساتھ یہ فیاضرہ میں ایڈوکر موجود تھے انہوں نے بہت اچھی باتیں کی کہ جی کل کا جو میڈیکل کا ڈے ہے وہ انشاءاللہ بہتر ہوگا میڈیکل ہونا چاہیے اور جلد سے انصاف ہونا چاہیے والدین کو بچی ملنے چاہیے تو اس کے ساتھ اپنے میزمان کو اجازت دیجئے گا دیکھتے رہیں تم پاکستان خدا حافظ